جلہ سولن میں گرمی زیادہ پڑھنے کے قارن آس پاس کے جنگلوں میں آگ لگنے کی گھٹنائیں زیادہ ہو رہی ہیں لیکن دمکل بیبھاگ پوری مشتہدی سے جنگلوں کی آگ کو بھجھا کر کروڑ روپے کی ون سپردہ کو بچانے میں کامیاب رہا ہے دمکل عدیقاری نے بتایا کہ پورے ورش میں ابھی تک مئی کے مہینے میں سب سے ایزادہ آگ دیکھنے کو مل رہی ہے انہوں نے بتایا کہ زیادہ تار آگ سولن کے جنگلوں کو اپنا نشانہ بنا رہی ہے جس کا سب سے بڑا قارن جنگلوں کے آس پاس رہ رہے لوگ ہیں جو اچھے گھاس کی لالچ میں جنگلوں کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں دوسرا بڑا قارن لاپروائی سے بیڑی سگرڈ پی کر جنگلوں میں فینکنا ہے جس کی بجے سے ہرے بھرے جنگل آج سوکھنک کی کگار پر ہیں دمکل آدھکاری نے بتایا کہ دو ایزار اٹھارہ میں ابھی تک ایک سو دو آگ لگنے کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں جن میں چھاسی بار جنگل پر بھاویت ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ کیول مئی کے مہینے میں قریب چونتیس بار آگ کی گھٹنائیں گھٹ چکی ہیں جو سنکھیا اب اور ادھک بڑھ گئی ہے انہوں نے بتایا کہ ان آگ کی گھٹناؤں میں قریب پچیاسی لاک کا نقصان ہوا ہے دمکل بیباغ نے آٹھ کروڑ کی نیجی اور سرکاری سمپتی کو جلنے سے بچایا ہے انہوں نے سبھی گھٹناؤں سے اپیل کیے کہ وہ سافدھان رہے اور آگ کی گھٹناؤں پر نینتن کرنے کے لیے دمکل بیباغ کا سیوگ کریں اور بیباغ دوارہ دی جارہی دشا نردیش کو اپنائیں سولن شہر میں ہم نے اس بار دو ازار اٹھارہ میں ٹوٹل ایک سو دو فائر کے سا ٹینڈ کی ہیں جس میں سے 86 جو ہے فوریسٹ فائر ہی ہے اس مہینے کی اگر ہم بات کرتے ہیں مائی مہینے میں ہی ہم نے 34 ٹوٹل کیسیج اٹینڈ کیے ہیں فوریسٹ فائر کے ہیں اس سال جو ٹوٹل نقصان ہوا ہے لگ بگ 50 لاک روپے کا ہوا ہے تتھا جو سیوڈ پروپٹی ہے انہوں نے آٹھ کروڑ روپے کی سیوڈ پروپٹی کو ہم نے بچایا ہے یہ ہی پیل کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا جو سراؤنڈنگ ہے اٹلیسٹ 15 میٹر تک ساپ رکھے جیسے پتیے بھی غیرہ ہوتی ہے چیڑ کے پتی یا دوسرے کوئی پتیے ہوتی ہے سوکی ہوئی اس کو وہاں پہ اکھٹھا ناؤ نہ دے